اگر آپ لوگ کا سی بی ڈی بینک کا اکاؤنٹ ہے اور آپ لوگ اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے کرنا کہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے مکمل دیکھ لینا ہے ساری انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی کیا کہ چیزیں رکوائیڈ ہیں اور کہاں سے جا کر آپ کو جو ہے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ کہاں سے کیسے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ ہے وہ کلوز کر سکتے ہیں اور کیا اس کی کوئی فیس بھی رہا ہے سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو آپ لوگوں نے کرنا کہہ سیمپل سا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو طرف جانت سے پہلے اپنے بھائی کا نام بھی جا لیجئے میرا نام ہے آپ دھروف اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پڑھنے چینل کو سکرائب کر دیجئے ساتھ بلائکن کو دبا دیجئے تاکہ مزید اس طرح کی نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو ملتی رہے تو دوستو سب سے پہلے اگر آپ کا سی بیڈی بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے آپ لوگ اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ باتیں ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے نمبر ایک آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سکس منتھ اولڈ ہونا چاہیے اگر سکس منتھ اولڈ نہیں ہے تو آپ کو اس کی اکاؤنٹ کلوزر فیس ہے جو وہ پے کرنی پڑے گی ایک سو پچاس دیرم ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے چھ مہینے پرانا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا چھ مہینے پرانا اکاؤنٹ ہے تو آپ کی کوئی بھی اکاؤنٹ کلوزنگ فیس نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا نیا اکاؤنٹ ہے نیو ہی آپ نے اپنے اکاؤنٹ کیا ہے ایک دو مہینے ہو گیا یا کچھ دن ہو گیا تو آپ کو ایک سو پچاس دیرم فیس پے کرنی پڑے گی دوسرے نمبر کے اوپر اگر آپ کو کوئی چیک وغیرہ ایشو کیا ہوا ہے تو وہ چیک آپ لوگ جب تک کلوز نہیں ہو جاتا تب تک آپ لوگ جو ہے اکاؤنٹ کلوز نہیں کا سکتے اسے یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگ اکاؤنٹ کلوز کر دیں گے اور جس بندے کو آپ لوگوں نے چیک دیا ہوگا وہ لے کر وہاں پر ڈپوزٹ کرے گا تو آپ کے اوپر چیٹنگ کا کیس بھی آ سکتا ہے تو یہ بات بھی آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیک وغیرہ ایشو کیا ہوا ہے تو جب تک وہ چیک کلیر نہیں ہو جاتا آپ لوگ کاؤنٹ کلوز نہ کریں اس کے بعد آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کا جو ہے بیلس مائنڈ میں چلا جاتا ہے مائنڈ وہاں پر شو ہو رہا ہوتا ہے مائنڈ کے ایک سو مائنڈ دو سو مائنڈ تین سو مائنڈ تقریباً سات آٹھ سو تکر مائنڈ چلا جاتا ہے ہوتا کہ وہ لوگ اپنا بیلس منٹین نہیں کرتے اور وہاں پر ان کے چارجز جو وہ مہینہ مینہ آتے رہتے ہیں وہ پی نہیں کرتے تو وہ مائنڈ میں جا رہا ہوتا ہے اگر آپ کا بیلس مائنڈ میں ہے تو آپ کو وہاں پر دو سو یا کچھ درم وہاں پر پی کرنے پڑیں گے اس کے چاہیے آپ کا جتنا بھی بیلس مائنڈ میں ہے تو ان کا ایک رول ہے جب آپ لوگ جائیں گے کلوزنگ کے لیے تو آپ کو وہ بتا دیں گے کتنے آپ نے پی کرنے ہے جو آپ کا بیلس ہے وہ مائنڈ میں ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یہ چیزیں تھی جو آپ لوگ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کیسے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ ہے وہ کلوز کرا سکتے ہیں آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ آن لائن کلوز نہیں کرا سکتے آپ نے کرنا کہ آپ نے اپنے پاس کسی بھی سی بی ڈی بینک کی برانچ کے اوپر جانا ہے وہاں پر آپ نے اپنی پاسپورٹ اپنا جو ہے امرس آئی ڈی یہ دونوں چیزیں لے کر جانا ہے اور وہاں پر اپنی ویریفکیشن کروانی ہے ویریفکیشن کروانی کے بعد جو چیزیں میں نے بتا رہی ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ آنے کلوز کروا سکتے ہیں بلکل آسان سا پروسیس ہے کوئی طرح مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ برانچ کے اوپر جائیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ کلوز کرنے کے لیے کیا کے رقائرمنٹس ہیں وہ بھی آپ لوگ کو بتا دیں گے تو اس طرح آسانی کے ساتھ آپ لوگ جو ہے اپنا سی بی میسیج کر سکتے ہیں فالو کر کے میسیج کریں گے تو آپ کو سیم ٹائم پر ریپلائی مل جائے گا تو اپنا خیار رکھیں گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ